ایک لاکھ نوے ہزار گھروں کو اگر یہ کاؤنٹ کر رہا ہے سولہ ہزار کا عملہ تھا آٹھ ہزار انیوموریٹر تھے سولہ ہزار بلوک پورڈ ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انیوموریٹر نے کتنا کام کیا ہے اس پورے عرصے میں تونتیس ارب روپے کے خرچے سے مردم شماری ہو رہی ہو پندرہ دن کی آپ نے ایکسینشن دی ہو بیسیز اور ایسیز اس کے ذمہ دار ہو اور ان کی مجموعی کارکرتگی یہ ہے کہ پر انیوموریٹر ایک یا دو گھروں میں وہ جا رہے ہیں مردم شماری کا مسئلہ اس طرح بہت حساس نویت اختیار کر گیا ہے کہ تیس اپریل کے جلسہ عام میں بھی جو ہم نے اعتجاجی بہت بڑا مارچ کیا تھا شارعہ پیسل پر اور اس سے پہلے جو میٹنگ ہوئی تھی اسلام آباد میں جو پی بی ایس نے کی تھی اس میں بھی میں نے وہاں پر یہ بات واضح کی تھی کہ ہمیں ایکسینشن کی خیرات نہیں چاہیے ہمیں اپنے پوری اگنتی چاہیے انہوں نے کہا کہ ہم پندرہ دن میں اس کام کو مکمل کریں گے جو ریپورٹ پی بی ایس نے خود دی تھی اپنے کامبنگ آپریشن جو انہوں نے کیا تھا اسیسمنٹ کیا تھا ان کی ٹیم یہاں تیس رکنی آئی تھی اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ تیس سے چالیس فیصد جگہوں پر خانہ شماری نہیں ہوئی اور مردم شماری نہیں ہوئی اب تیس اپریل کا آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھئے تیس اپریل کے ڈیٹا میں ہماری کراچی کی آبادی تھی ایک کروڑ اٹھتر لاکھ پندرہ دن کی اس ایکسینشن میں اب تک جو آبادی پہنچی ہے وہ ایک کروڑ اٹھاسی لاکھ تک پہنچ چودہ پندرہ دن میں انہوں نے محض دس لاکھ لوگوں کو کاؤنٹ کیا ہے دس لاکھ لوگوں کو کاؤنٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سم ملا کر ایک لاکھ نوے ہزار گھروں کو اگر یہ کاؤنٹ کر رہا ہے سولہ ہزار کا عملہ تھا آٹھ ہزار انموریٹر تھے سولہ ہزار گلوک کورڈ ہیں اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک انموریٹر نے کتنا کام کیا اس پور عرصے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک دن میں ایک یا دو گھروں کا کام کیا ہے چونتیس ارب روپے کے خرچے سے مردم شماری ہو رہی ہو پندرہ دن کی آپ نے ایکسینشن دی ہو ڈی سیز اور ایسیز اس کے ذمہ دار ہو جو صوبائی حکومت کے ماتحد کام کرتے ہیں اور ان کی مجموعی کارکرتگی یہ ہے کہ پر انموریٹر ایک یا دو گھروں میں وہ جا رہے ہیں خود پی بی ایس والے کہتے ہیں کہ ارتیس ہزار تھرٹی ایٹ تھاؤزنڈ ہائی رائز بلڈنگ ہے کراچی میں ان ارتیس ہزار بلڈنگ کی اکثریت میں ایسا ہوا ہے کہ ایک یا دو فلور ہوئے اور باقی چھوڑ دیے گئے جب آپ نے ارتیس ہزار بلڈنگ میں یہ بات خود کہی اور خود اس کے بعد آپ نے ایکسینشن دی اور اس کے بعد جب آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں تو سب ملا کر اگر دس لاکھ کا اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ارتیس ہزار بلڈنگوں میں سے کتنے فلور پہ چڑھ سکے ابھی تک کتنے گھروں پر آپ میمشین نمبر جو رہ گئے تھے وہ لگا سکے اور جہاں میمشین لگا کے بھاگ گئے ہیں کتنے گھروں میں کاؤنٹ کر سکے تین نمبر نازعباد میں تری سی تک کونچا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ٹیبلٹ پر انٹری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے یہ تو قانونی طریقہ ہی نہیں ہے قانون میں ہی نہیں لکھا اس کے ایس او پی میں ہی نہیں ہے کہ آپ مینول بھریں گے یہ تو ٹیبلٹ ہے لیکن آپ نے فارم دے دیئے اور اس کے بعد ہم نے جمع بھی کرا دیئے لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی انٹری ہوئی ہے کون دیکھے گا ایکسیزی موجود نہیں ہے اسی طرح سے جو پختون آبادیاں ہیں خاص طور پر اور جو سندھی آبادیاں ہیں خاص طور پر ان آبادیوں میں بہت کم جگہوں پر کاؤنٹنگ کی گئی ہے کہ وہ آئے ہیں انہوں نے وہاں سے پہلی مرتبہ آئے سربراہ کا نام لیا ہے اور اس کے بعد چلے گئے ہیں دوبارہ آ کر کاؤنٹنگ نہیں کی ہے یہ تقریباً پورے شہر کا معاملہ ہے جو ان علاقوں میں لوگ بڑے گھروں میں رہتے ہیں ان کے جو سرونٹ کوارٹرز ہوتے ہیں ملازمین ان کے ساتھ رہتے ہیں کسی ایک ملازم کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا اور خود کہہ دیتا ہے ملہ کہ یہ کشمیر کا ہے تو کشمیر میں کاؤنٹ ہوگا یہ کے پی کا ہے تو وہاں کاؤنٹ ہوگا اور یہ انٹیریئر سندھ کا ہے تو انٹیریئر میں کاؤنٹ ہوگا کراچی میں کاؤنٹ نہیں ہوگا جو سریعاً خلاف ارزی ہے مردم شماری کی بنیاد جس کے اوپر یہ مردم شماری ہو رہی ہے تو ہم کوئی ہوا میں بات نہیں کر رہے ہیں ہم ڈیٹا کی بنیاد پر بات کر رہے ہیں آج ہم مزید اس پورے ڈیٹا کو اکھٹا کریں گے تاکہ پتا چل جائے کہ پاکستان بیور آف سٹیٹسز کی پرفارمز کیا ہے جو دکھومت فیڈرل لیجسٹریٹیو لیسٹ ٹو کے مطابق ریسپونسبل ہے کہ مردم شماری میں وہ کام کرے ان کا حصہ ہے اور اس حصے میں اگر وہ ڈنڈی مار رہے ہیں اور کراچی کی گنتی کم کر رہے ہیں انہرباد کی گنتی کم کر رہے ہیں سکر کی گنتی کم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا واضح ہے ان کو انسانوں سے امدردی نہیں ہے نہ سندیوں سے نہ مہاجروں سے ان کو اپنے نمبر زیادہ چاہیے تاکہ ان کی سیٹیں زیادہ ہو جائیں جہاں وہ آسانی سے قبضہ کر سکتے ہیں تو یہ قبضے کا سلسلہ ہے ما شاء اللہ انہوں نے کراچی میں بھی بڑھا دیا ہے